بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو فرینڈز آج کی ہماری جو ویڈیو جو انفرمیشن ہے بہت زیادہ سیلف میڈکیشن کے طور پر استعمال ہونے والی ٹیبلٹ ریترو مائسین سارٹ یا ریترو سین ٹیبلٹ کے بارے میں ہے یہ ٹیبلٹ 250 ایم جی اور 500 ایم جی میں ایویلیبل ہے اس کا زیادہ تر جو استعمال ہے سیلف میڈکیشن کے طور پر گلے خراب نزلے زکام فلو میں یا بخار میں کیا جاتا ہے صرف سیلف میڈکیشن کے طور پر تو باقی تو اس کے استعمالات جو ڈاکٹر پرسکرائب کرتے ہیں بہت زیادہ ہیں یوٹی انفیکشن میں اس کا یوز کیا جاتا ہے سکن ڈیزیزز میں اس کا یوز کیا جاتا ہے گلے خراب میں کوئی انفیکشن اور بہت زیادہ اس کے استعمالات ہے لیکن آج کی ہماری ویڈیو اس ٹیبلٹ کے بارے میں بہت زیادہ قویسٹن کیا جاتا تھا اس بارے میں ہیں وہ قویسٹن تھا کہ اس ٹیبلٹ کے استعمال سے ہمارے جو گلے ہیں ہمارا جو گلہ خراب رہتا ہے اس کو وقتی طور پر فرق پڑتا ہے اس کے بعد دوبارہ خراب ہو جاتا ہے ہم یوز کرتے ہیں ٹیبلٹ تو دوبارہ گلہ پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے یہ ٹیبلٹ اثر نہیں کرتی تو پھر ہم دیکھیں سب سے پہلے تو سیلف میڈکیشن کے طور پر جو انٹی بائٹک میڈیسن کا جو استعمال ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے تو اس ٹیبلٹ کا جو استعمال ہے سیلف میڈکیشن کے طور پر جب کیا جاتا ہے صبح و شام اس کی جو ڈوز لی جاتی ہے سب سے پہلے تو اس کے ساتھ کوئی ٹیبلٹ اس کی جو فارمولیشن ہے اسے مکمل کرنا پڑتا ہے جس طرح آپ کوئی پیرستامول سالٹ میں یا ابوبروفن یا کوئی بھی یا کوئی انٹی الرجک ٹیبلٹ کو یوز کرتے ہیں تو اس کے بہتر نتائج ملتے ہیں لیکن زیادہ تر اس کا جو استعمال ہے اکیلے ہی ٹیبلٹ یہ استعمال کی جاتی ہے سیلف میڈکیشن کے طور پر کوئی ہم ایڈوائز کرے تو ہم اس ٹیبلٹ کا استعمال کرتے ہیں تو یہ اس لئے اثر نہیں کرتی تو پہلے تو ہم اس کی پراپر ڈوز یوز نہیں کرتے یہ نہیں ہمیں پتہ صحیح طرح پتہ چلتا کہ 500 ایم جی یوز کرنی ہے یا 250 ایم جی اس کی پراپر ڈوز نہیں ہم سیلیکٹ کر پاتے اور ڈوز پوری نہیں لیتے یعنی اگر ہمیں 5 ڈیز استعمال کرنی ہے تو 5 ڈیز تک ہم اس کا پورا یوز نہیں کرتے ہم ایک یا دو یا تین ڈوز لینے کے بعد کوئی اور انٹی بائٹک کا استعمال کرتے ہیں تو یہ تو اس کی ایک وجہ ہے کہ ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا ایک اور بہت اہم وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم سیلف میڈکیشن کے طور پر جو انٹی بائٹک کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں وہ استعمال کرتے کرتے ہیں ہمارے جسم میں ایک ریزسنس قائم ہو جاتی ہے یعنی جو انٹی بائٹک ہے وہ ہمارے بوڈی پر اثر نہیں کرتی آسان نفذوں میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ بوڈی پر اثر نہیں کرتی کیونکہ ہم انٹی بائٹک کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں ہم اس کا خیال نہیں رکھتے تو ایک دن ہم نے کوئی اور انٹی بائٹک یوز کی مثلا کہ ایک تین سپرو فلوکساسین ریترو مائسین لیو فلوکساسین وہ انٹی بائٹک جو ہمارے جسم میں ایرزسنس قائم کر جاتی ہے یا اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جسم میں موجود جو بیکٹیریہ ہے جس کے وجہ سے وہ مسئلہ بن رہا ہے وہ اس انٹی بائٹک کو کھانا شروع کر دیتا ہے وہ بیکٹیریہ جو ہے اس انٹی بائٹک سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے اس لیے وہ جو ٹیبلٹ ہے وہ اثر نہیں کرتی تو یہ انفرمیشن تھی اس ٹیبلٹ کے بارے میں کہ زیادہ تر جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ایرزسین ٹیبلٹ ہم نے یوز کی یا گلے کے لیے یا فلو کے لیے تو ہمیں فرق نہیں بڑھا تو اس کی کیا وجہ ہے تو یہ اس کی یہی وجہ ہے کہ انٹی بائٹک کا جو سیلف میڈکیشن کے طور پر استعمال ہے بہت خطرناک ہے اگر آپ نے انٹی بائٹک استعمال کرنی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اس کی پراپر ڈوز اس کی ایم جی اس کی جو اس کا جو دورانیاں ہے کتنے دیر یوز کرنی ہے وہ آپ کو صحیح طرح گائٹ کریں گے تو یہ انفرمیشن تھی اثرسین کے بارے میں اگر تو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں موسیقی